سورہ العراف میں اللہ کہتے ہیں وَقَالَ الْمَلَئُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَونَ عَتَزَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَيَزَرَكَ وَعَالِحَةَكْ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور اس کا ترجمہ ہے اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا آپ موسیٰ اور اس کے قوم کو اس لیے چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھلائیں اور وہ آپ کو اور آپ کی مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھیں فرعون نے کہا ہم ان کی بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں اب ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں ٹریننگ کے بارے میں بات کی تھی جب کوئی انسان اسلام کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا مزید اللہ کے قریب جاننے کی کوشش کرتا ہے اس کی زندگی میں بہت سے مشکلات آتی ہیں کیونکہ اللہ اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے لیکن عموماً ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ شروع میں ہمارے اندر بہت سا جذبہ ہوتا ہے بہت اللہ کے لئے پیار اور محبت ہوتی ہے اور ہم بہت تیزی میں اللہ کے قریب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت ہم اپنے گھر والوں کو دوستوں کو سب کو بتا دیتے ہیں کہ اب ہم بہت اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے اور دل میں ایک عجیب سا خوشی بھی ہوتی ہے سکون بھی ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ جب زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں جب دوست ہمارے چھٹ جاتے ہیں جب لوگ مزاک اڑانا شروع ہو جاتے ہیں جب نوکری میں بھی گھر میں ہر جگہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ جوش اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے جو دل میں اتنی محبت ہی اللہ کے لیے وہ آہستہ آہستہ خوف میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب سارے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں تو اللہ ہماری مشکلات کیسے آسان کرے گا کیا میری زندگی ہمیشہ سے ایسے ہی رہے گی اور عموماً اس وقت جب لوگ آ کے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اللہ پر توقع رکھو تو بجائے اس کے کہ ہمارے دل میں سکون آ جائے ہمیں مزید پریشانی ہو جاتی ہے کہ جب سارے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا اور یہی وہ ٹریننگ ہے جس کے بارے میں میں بات کری تھی کہ اس سے پہلے آپ نے قرآن بہت دفعہ پڑھا ہوگا لیکن جب آپ کی زندگی میں ایسا مشکل وقت آئے جب آپ یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ اللہ کے مدد کب آئے گی اور کیسے آئے گی تب جب آپ دوبارہ جا کے قرآن کھول کے پڑھتے ہیں آپ کو ہر آیت کی زیادہ سمجھاتی ہے آپ کو اس وقت اپنی زندگی کے مشکلات کی وجہ سے حکمت آنا شروع ہو جاتی ہے اب اگر میں آپ کو ایک مثال دوں ہم میں سے کتنے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا قصہ پڑھا ہوگا قرآن میں ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فیرون کے گھر میں تھے ہم جانتے ہیں کہ انہیں نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا تھا پھر خوف میں وہ مصر چھوڑ کے مدیان چلے گئے اور بعد میں کئی سال کے بعد واپس مصر جب آ رہے تھے تو اللہ نے ان کو ایک رسول بنا دیا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا کام تھا فیرون کو جا کے اللہ کا پیغام دینا اور جب انہیں نے اللہ کا پیغام دیا تو فیرون نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور ہم میں سے کئی لوگوں نے اس سورہ العراف کی آیت کو بھی پڑھا ہوگا جس میں سردار فیرون سے سوال پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ موسیٰ کو اسی طرح چھوڑ دیں گے اور فیرون ان کو جواب یہ دے رہا ہے کہ ہم ان کے بیٹوں کو مار دیں گے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیں گے لیکن جب ہم نے یہ آیت پہلی دفعہ پڑھی تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رکھے اس وقت یہ سوال پوچھا کہ فیرون یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے مسئلہ بنی اسرائیل کا تو ہے ہی نہیں مسئلہ بیٹوں کا تو ہے ہی نہیں مسئلہ تو موسیٰ کا ہے تو سب سے آسان کام تو یہ ہے کہ وہ موسیٰ کو مار دیں تو وہ آگے سے یہ کیوں فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں بیٹوں کو مار دوں گا سب سے آسان کام ہے کہ موسیٰ اور حرون کو قتل کر دیں اور جیسے کہ اس آیت میں اللہ واضح کر رہے ہیں کہ سردار بھی اس بات پہ حیران ہو گئے تھے کہ فیرون جو سب سے آسان کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہا تو عمومن ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو اس قصے کو پورا یاد کر لیتے ہیں لیکن رکھ کے یہ سوال نہیں پوچھتے کہ یہاں پہ فیرون اس قسم کا عجیب فیصلہ کیوں کر رہا ہے مگر جب آپ کی زندگی میں بہت سے مشکلات آنا شروع ہو جائے اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ سارے لوگ میرے خلاف ہو گیا سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں اسلام کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں تب جب آپ دوبارہ قرآن کھول کے اس آیت کو پڑھتے ہیں آپ کا دماغ وہ سوال پوچھنا شروع ہو جاتا ہے جو اس نے پہلے کبھی بھی نہیں پوچھا اور تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ آپ کو کیا بدانا چاہ رہے ہیں اللہ صرف ایک قصہ نہیں آپ کو سنا رہے اللہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے اگر پوری دنیا آپ سے نفرت کرے تو وہ آپ کو کسی قسم کا نقصہ نہیں پہنچا سکتے علیہ السلام بالکل فیرون کے سامنے کھڑے ہوئے تھے سب سے آسان کام تھا کہ فیرون موسیٰ کو قتل کر دیتے خاص طور پر جب سردار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو ختم کر دیں لیکن فیرون جیسے اقل مند انسان کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آرہی تھی اس لیے کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہر قسم کا نقصان سے بچا کے رکھیں گے اور آخر کار جب فیرون نے فیصلہ کر ہی لیا موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دے دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ جاؤ کیونکہ تب تک جو وقت مقرر ہو چکا تھا فیرون کے قوم کے لیے وہ وقت ختم ہو گیا تھا تو اس چھوٹی سی آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ جتنی مرضی آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں جتنی مرضی لوگ دنیا میں آپ سے نفرت کریں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے آپ کو خوشیاں دینے کا آپ کو عزت دینے کا اور اگر آپ کے دل میں کبھی یہ خوف ہو کہ دشمن کی فوج بہت بڑی ہے آپ کی دشمنوں کے پاس بہت پیسہ ہے بہت سے لوگ ہے بہت طاقت ہے تو یاد رکھیں جتنی مرضی ان کی فوج بڑی ہو وہ اللہ کی فوج سے بڑی نہیں ہو سکتی اللہ کی فوج میں تو پوری کائنات آ جاتی ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے السلام علیکم سلام علیکم